طالبانوں نے امریکہ کو دھمکی دی ہے کہ اکتیس اگست سے پہلے پہلے اپنے فوجی کابل کی سیکیورٹی سے ہٹا ڈالو اگر اکتیس اگست کے بعد آپ کے سولجرز کابل کے اندر رہیں گے تو ہم ان کو ماریں گے لہذا امریکہ کے لیے ابھی بہت بڑا چیلنج ہے امریکہ نے اپنا فلائٹ مشن جو ہے وہ ٹیز کر دیا ہے پچیس مختلف فلائٹس گئی ہیں امریکہ سے جنگی تیارے گئے ہیں تاکہ کمرشل فلائٹس کو پروٹیکشن دیتے ہوئے افغانستان کے در الحکومت کابل سے نکال کر لوگوں کو واپس امریکہ کے اندر لے ہیں امریکہ کے لیے بہت بڑا چیلنج آگیا ہے دوسری جانب طالبانوں نے کہا ہے کہ جب تک امریکہ افغانستان کی سرزمین پر رہے گا اس وقت تک ہم کوئی گورنمنٹ نہیں بنائیں گے ہم سٹیٹ آف دی وارفیر کے اندر رہیں گے ہم حالات جنگ کے اندر رہیں گے ادھر امریکہ نے یہ کہا ہے کہ طالبانوں کی اس حرکت کی وجہ سے دائش کابل کے ائرپورٹ پر اٹیک کر سکتا ہے ناظرین اکرامی یہ بڑی کمپلیکس سیچویشن ہے ادھر جی سیون کی آج امرجنسی میٹنگ بھی ہے جس میں طالبانوں کو ایکانومی کلی کرش کرنے کی بات کی جائے گی یعنی جو جو ملک افغانستان کو بجٹ دیتا تھا فنڈ کرتا تھا وہ اپنے فنڈ کو ویڈرال کریں گے اور طالبانوں کی گورنمنٹ کو روپے پیسے کے لیے ترسائیں گے معاملات کیا ہیں کس طرح امریکہ نے اپنے سینکڑوں تیارے افغانستان کے اندر بھیجے ہیں اور کس طرح یہ جلدی جلدی میں اپنے لوگوں کو ویکویٹ کر رہے ہیں تمام تر چیزیں آج کی اس ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل ہسنا ٹی وی کو سبسکرائب کر کے پاس موجود گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹس نوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہے ناظرین اگرامی سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتا دیں کہ ابھی بھی تقریباً چالیس سے پنتالیس ہزار امریکہ کے جو لوگ ہیں وہ افغانستان کے اندر موجود ہیں اور امریکہ کو دمکی بھی طالبانوں کی طرف سے مل گئی ہے کہ وہ اکتیس اگست سے پہلے پہلے نکل جائیں تو لہٰذا امریکہ نے پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دران پچیس اپنے جہاز کابل کی طرف روانہ کیے ہیں جن میں سی سیونٹین جہاز ہیں سی ون تھائٹی جہاز ہیں اور اکسٹھ جہاز جو ہیں وہ چارٹر ہیں اس کے علاوہ کمرشل فلائٹس بھی ہیں ملٹری کے ائرکرافٹ بھی ہیں جو کابل کے ائرپورٹ کی طرف روانہ کر دیئے گئے ہیں اور اطلاع یہ ہے کہ ان پچیس ملٹری جیٹس کے بعد جو لوگ ایویکویٹ کیے جائیں گے ان کی تعداد سولہ ہزار ہوگی امریکہ کے پینٹاگان کے چیف جن کا نام میجر جنرل ہینک ٹیلر ہے انہوں نے بیان جاری کرتے ہوئے یہ ساری کی ساری چیزیں کلیر کر دی ان کا کہنا ہے کہ ہم اٹھارہ یو ایس کمرشل فلائٹس کو افغانستان کی طرف بھی روانہ کر رہے ہیں تاکہ جتنی جلدی ہو سکے اکتیس اگز سے پہلے پہلے لوگوں کو ویڈرا کر لیں لیکن امریکہ یوکے اور دیگر جو فرانس وغیرہ ہیں وہ اکسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں اس ڈیڈ لائن کو آئی طالبانوں کے سپوکس پرسن جن کا نام شاہین ہے انہوں نے انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ہم کسی کو بھی برداشت نہیں کریں گے اکتیس اگز کے بعد کسی کو بھی برداشت نہیں کریں گے اور امریکہ کی فوج اس حوالے سے کانسیکونسز کے لیے تیار رہے دوسرے نمبر پر شاہین نے یہ بھی کہا سب کی گورنمنٹ ہام نہیں بنا سکتے ناظرین اگرامی یہ تمام تر چیزیں بڑی زیادہ کوئٹک ہیں کنفیوز کرنے والی ہیں اور کمپلیکس ہیں جو نہ صرف طالبانوں کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک بہت بڑا کرائسز لاسکتے ہیں